السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علیہ محمد وآلہی محمد وآلہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس چینل پر خوابوں کے حقیق کتابیرات کے بارے میں جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن وزائف، روحان وزائف اور بورے خواب کے علاجات کے وغیرہ میں جانتے ہیں میں آج آپ کو خواب میں بارش دیکھنا، برسنا یا بارش میں نہانا اس کے بارے میں تابیرات وغیرہ بتاؤں گا آئیے خواب میں بارش میں نہانا دیکھنا وغیرہ کیسا ہے اس کی تابیرات سنتے ہیں حضرت سیدنا دانیال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خواب میں کسی نے بارش دیکھی اگر عام طور پر نارمل بارش برس رہی ہے اور لوگ نہا رہے ہیں تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت اور برکت نازل ہونے کی دلیل ہیں حضرت سیدنا دانیال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بارش کا برسنا جب کہ جب اس کو لوگ مانگ رہے ہیں خواب میں دیکھے کہ وہ بارش اس نے دیکھا کہ بارش برس رہی ہے اس کا برسنا نہائیت نیک انسان کی دلیل ہے اور وہ انسان نیکی کی طرف چلے گا اگر کوئی گناہ کیے ہیں تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ بارش صرف اس کے گھر میں برس رہی ہے اور تیز بارش برس رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رنج اور مصیبت آئے گی اگر وہی بارش صرف اسی کے گھر میں پڑھ رہی ہے اور آس پاس نہیں بارش نازل ہو رہی اور وہ بارش رنجیم والی بارش ہے آہستہ آہستہ اس کو خواب کے اندر پرشانی نہیں ہو رہی اس بارش سے اس کا مطلب ہے اس کے گھر مال و دولت آئے گا اور اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ بارش کو اس نے اول سال میں دیکھا ہے سال کے یعنی چھے مہینے پہلے خواب میں پتا ہے اس کو یہ چھے مہینے پہلے کے مہینے چل رہے ہیں یا پھر پہلے مہینے دیکھا ہے اور ساف ستھرا پانی برس رہا ہے یعنی بارش ہو رہی ہے تو نیچے بھی پانی ساف ستھرا ہے اس کا مطلب ہے اس کو ربط اللہ نعمت یہ اول ماہ میں دیکھی ہے لیکن وہ برسنے کے بعد نیچے کیچڑ وغیرہ یا کچھرا وغیرہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوگا اگر تو خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں کیچڑ کے اندر تھے اور کیچڑ سے اس کے پاؤں آلودہ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسی بیماری سے وہ ہلاک ہوئے گا اور اگر اس کے نیے کیچڑ میں پاؤں تھے اور اس نے دھو لیے یا ساف کر لیے تو بیماری سے ہلاک تو نہیں ہوگا لیکن بیماری کافی دیر تک اس کو رہ گی اور پھر اس سے شفا ہوئے گی اور اگر کیچڑ میں پاؤں نہیں تھے نیچے ویسے ہی کیچڑ وغیرہ دیکھا اس کا مطلب ہے بیماری میں پڑے گا لیکن جلد آرام آ جائے گا حضرت سیدنا ابن سرین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کا اندر دیکھتا ہے کہ سخت بارش برس رہی ہے اور وہ اپنے وقت پر برس رہی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی رنجو غم پہنچے گا اور اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اس نے بارش کے پانی سے مسہ کیا ہے تو دلیل ہے کہ غم اور پرسانیوں سے وہ نجات پائے گا اور اگر کوئی دیکھتا ہے کہ بارش صرف اس کے سر پر برسی ہے جسم پہ نہیں اس کا مطلب ہے وہ سفر کو جائے گا تجارت وغیرہ کرے گا اور کافی کچھ نفع وغیرہ لے کر واپس آئے گا اور اگر کوئی دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں سفر پہ جا رہا ہے تو سفر میں اس کو کافی تیز بارش توفانی بارش جیسے کہتے ہیں وہ آئی ہے اور وہ صرف اور صرف اس کے علاوہ ہر کسی جگہ پہ پڑھ رہی ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک میں یا اس شہر میں یا گہو وغیرہ میں ناگانی موت آئے گی یعنی کافی موتیں ہوں گی اور اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بارش تو برس رہی ہے لیکن اس کے ہر کترے سے آواز آ رہی ہے تو دلیل ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں گے ایسے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اس کی طریفے کریں گے اور اس کی طریفے کر کر کے اس کی عزت بلند ہوگی اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اس کا پانی ٹھیرا تھا کسی صاف جگہ پہ تو اس نے اس پانی سے مسا کیا اس کا مطلب ہے اس کو مشکلات وغیرہ اس کی دور ہوں گی اور اگر کسی نے آتے پانی سے یعنی بارش ہو رہی تھی آتے پانی سے مسا کیا اس کا مطلب ہے اس کی ذہنی جو ٹینشن ذہنی مشکلات تھی وہ دور ہوں گی اور اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ بہت سارا پانی جمع ہوا ہے بہت زادی بارش ہوئی ہے اور اس پانی جمع ہونے کے ویسے نہریں بھی بھر گئی ہیں ساری اور ان نہروں کے بھرنے سے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا تو دلیل ہے کہ بادشاہ سخت ہوگا لیکن نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر اس کو نقصان پہنچائے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سخت ہوگا اور خاص طور پر اس صاحب خواب جس نے خواب دیکھا ہے اس کو نقصان پہنچائے گا اگر وہ نہروں کے پانی سے گزرنا چاہتا ہے جو پانی بھر گیا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میں ادھر سے گزروں آگے اس کو جانا ہے اور وہ گزر نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اگر وہ گزر نہیں سکتا تو اس کو ٹانگوں کا کوئی نہ کوئی ٹانگوں کا مرض پانی ہوا کے ساتھ بارش کتنا آتا ہے ہوا کے ساتھ ہوا پانی کو اڑاتی ہے اور بارش کتنا اس کو نیچے نازل کرتی ہے تو دلیل ہے کہ حق تعالیٰ کے طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب کوئی نہ کوئی بیماری مسلط ہوگی حضرت سیوہ کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے بارش کے پانی کی جگہ شہد کو برستے ہوئے دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ اس شہر میں غنیمت مال و دولت اور رب کا کرم بہت ہوگا اور اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ بارش کا پانی پیتا ہے پانی صاف ہے اور روشن ہے تو دلیل ہے کہ اس کی اندرونی بیماریاں دور ہوں گی اور اگر وہ بارش کا پانی پیتا ہے اور بارش کا پانی سیاہ ہے اور بے مزہ ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہوگی تو یہ تھی خواب میں بارش دیکھنا بارش برشنے کہ کچھ نہ کچھ تابیرات اگر آپ نے اس طرح کی کوئی خواب دیکھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تابیر جانے تو مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں وقت ملنے پر میں آپ کو ضرور جواب دوں گا اگر میرے ورس اپ نمبر پر تابیر وغیرہ پوچھ نہیں ہے تو نیچے دیئے گی پٹی پر جو اصول لکھا ہے اس اصول کے مطابق چلیں تو فوراں آپ کو اس چیز کی تابیر اس خواب وغیرہ کی تابیر بتائے جائے گی شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم